سوال نمبر سات منزوابط ابداعی نصیحہ کہ نصیحہ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے ہمیں نصیحت کس طرح کرنے چاہیے پہلا اوشن الجہر بن نصیحہ کہ ہمیں سب کے سامنے کسی کو نصیحت کرنے چاہیے ہونچی آواز میں کرنے چاہیے تاکہ سارے لوگ اس سے فیدہ اٹھا سکیں ہمیں ایسے شخص کو نصیحت کرنے چاہیے جو نصیحت قبول کرنے کے قابل ہیں تیسرہ اوپشن ہے کہ ہمیں مناسب وقت اور مناسب جگہ دیکھ کر کسی کو نصیحت کرنے چاہیے اور اس کا صحیح جواب بھی یہی ہے کہ جب ہم کسی کو نصیحت کرنا چاہیں تو ہم ایک مناسب وقت دیکھیں ایک جگہ دیکھیں ایسا نہ ہو کہ سب کے سامنے ہم کسی کو نصیحت کریں جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے جب ہم کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو سب کے سامنے پہلے اس کو زلیل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو آپ کو نصیحت کرنا چاہ رہے تھے ہم تو آپ کے بھلے کے لئے کہہ رہے تھے تو ایسا نہیں کرنا اگر کسی کے اندر آپ برائی دیکھتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ اچھی انداز کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرمائے ادعو الہ سبیری ربک بالحکمت والمعزت الحسن کہ حکمت کے ساتھ اور اچھی انداز کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بولا تو نصیت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اکیلے میں کسی کو نصیت کرنا چاہتے ہیں تو اکیلے میں بولائیں اس کی برائی اس کو بتائیں اور اس کو اکیلے میں نصیت کریں سب کے سامنے آپ نصیت کریں گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اس کام کو چھوڑنے والا ہوتا چھوڑنے والا تھا اور آپ کی سب کے سامنے تظلیل کی وجہ سے وہ اس پر زد پر آڑ گیا اور اس نے اس کام کو نہیں چھوڑا تو جب بھی آپ کسی کو نصیت کرنے اپنے سے چھوٹوں کو نصیت آپ نے کرنی ہے اپنے بچوں کو کرنی ہے چھوٹے بھائیوں کو کرنی ہے کسی اور کو کرنی ہے تو آپ سب کے سامنے کو ظلیل نہ کریں بلکہ پیار و محبت کے ساتھ ان کو سمجھائیں سوال نمبر آٹھ من ذوابت انکار المنکر بالقلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی منکر کو دیکھے یعنی برے کام کو دیکھے من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدی کہ جب کوئی برائی کو تم میں سے دیکھے تو اس کو ہاتھ سے اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو ہاتھ سے رکھیں اگر ہاتھ سے برائی کے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا پھر اس کو زبان سے رکھیں اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اس کو اپنے دل میں برا جانے وَدَلِكَ أَزَعْفُ الْإِمَانِ اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے یعنی کہ آپ کے سامنے اگر اللہ کی نفرمانی کی جاری ہے کوئی برائی کا کام کر رہا ہے تو اگر آپ ہاتھ سے اس کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں جس طرح آپ کے گھر والے ہیں آپ کے بچے ہیں آپ ہاتھ سے بھی ان کو برائی سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں لیکن جو غیر ہوتے ہیں اب ان کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے اس طرح اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ زبان سے ان کو روکیں دعوت دیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو آپ برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بندہ آپ کے گلے پڑ جاتا ہے تو اگر آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس برائی کو دل میں برا جانے ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ برائی کو دل سے برا ماننے کے جو ذوابت ہیں ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو اس میں تین ہفشن ہے آپ کے بارے میں الاخلاص فی دعا اللہ بسواتی علی الحق کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اب حق پر قائم رہیں دوسرا اپشن ہے مفارق اماکن المنکر قعدم مجالستی کہ اہل منکر جو ہیں جو لوگ برے کام کرتے ہیں آپ کو چاہیے کہ اب ان سے دور رہیں ان کی گیدری میں ان کی مجلس میں نہ بیٹھیں یہاں تک کہ وہ برائی کو چھوڑ نہیں ہم دیتے ٹھیک ہے تو تیسرا اپشن یہ ہے کہ اب ان کے ساتھ لڑائی کریں ان کے اوپر مزحمہ اہل منکر لتزیقانی یعنی کہ ان کے اوپر آپ مزحمت کریں یہ بلکل نہیں کرنا اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ آپ ان سے دور رہیں جب تک وہ برائی کو نہیں چھوڑ دیتے ان کی مجلس میں نہیں بیٹھنا ان سے دور رہنا ہے بعض وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئے ہم تو برا کام نہیں کر رہے برا کام تو وہ کر رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا مزا اڑائے جائے کفر کیا جائے تو آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھو حتیٰ کہ وہ ان باتوں سے باز نہ آ جائیں اگر تم ایسا کرو گے پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھو گے تمہارا شمار بھی انہی میں سکھ ہو جائے گی بن ساتھ ان کے ساتھensions موسیقی